اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تکبیریں تصمیعیں اللہ رب العزت کے لئے درود لا محدود ہمارے آقا والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید ہے کہ آپ تمام بباب خرید سے ہوں گے آپ کو تذکرہ پیرانے چشک کے آج اس آخری اپیسوڈ میں خوش آمنیت کہتے ہیں حضرت محمد آج کی اس اپیسوڈ میں میں برسغیر پاکو ہند کے بہت بڑے بلی حضرت خاجہ شاہ محمد سلیمان غریب نواز رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا حضرت موشم حضرت خاجہ شاہ محمد سلیمان تنسی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد سلیمان ہے آپ کے والد کرامی کا نام محمد ذکریہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت خاجہ شاہ محمد سلیمان تنسی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القباد غوث زمان شہباد جشت اور پیر پتھان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت خیجہ شاہ محمد سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باس عادت گیارہ سو چراسی ہجری با مطابق ستارہ سو سترہ اسوی کو گرگوژی شریف میں ہوئی حضرت خیجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گرگوژی، توسو شریف، بستی لانگا سجن، کوٹ مٹھن شریف، مہار شریف سے تعلیم حاصل کی حضرت خیجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر اولاد کی بات کی جائے تو آپ کے چار بیٹے اور ایک بیٹی تھی آپ کے بیٹوں کا نام گل محمد، درویش محمد، عبداللہ اور احمد ہے حضرات مرشم، اگر حضرت خیجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد کی بات کی جائے تو آپ کے مرشد کا نام حضرت خیجہ دھور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور آپ کی ان سے ملاقات گیانہ سو ودانوے ہجری میں اچھ شریف میں ہوئی حضرت خیجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر خلفاء کی بات کی جائے تو آپ کے خلفاء برسغیر پاک و ہند میں بے شمار تعداد میں پائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے میں جند کے نام لینے کے ساتھ اثر کرتا ہوں جن میں حضرت خیجہ بران رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولانا احمد توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولانا شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں حضرت خیجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر ویسال کی بات کی جائے تو آپ کا ویسال سات سفر بارہ سو ستا سٹھ ہجری بارہ دسمبر اٹھارہ سو پچاس عیسری میں ہوا آپ کا ویسار اکدس تحصیل تونسل شریف زلہ ڈیرہ غازی خان پاکستان میں ہے اور آپ کے دربار کے پہلے سجادہ نشین حضرت خاجہ شاہ اللہ بخشتونسل رحمت اللہ تعالیٰ ہیں حضرت خاجہ شاہ محمد سلیمان تونسل رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار کی تعمیر تیرہ سو چھے ہجری میں کی گئی اور حضرت خاجہ شاہ محمد سلیمان تونسل رحمت اللہ تعالیٰ کے چند ارشادات میں آپ کے سامنے پڑھنے کے سعادت حاصل کرتا ہوں جن میں سے پہلے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا لطف تب ہے نماز کا لطف تب ہے جب قابے والا نظر آئے آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد تین بار دعا مانگنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کہیں بھی ٹھکانا نہیں آپ فرماتے ہیں کہ رزق حلال پہ گنات کرنا سب سے بڑی کرامت ہے آپ فرماتے ہیں کہ توقل کرنے والے کا مولا وکیل ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ علیہ کرام کے مزارات نفع و برکت کے مراکز ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تصور شیخ سے بڑی بڑی مشکلات دور ہوتی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سالک کو ہر وقت ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ صلات و سلام کا وظیفہ عالی ترین عبادت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جوان مردی یہ ہے کہ انتقام چھوڑ کر در گزر کیا جائے آپ فرماتے ہیں کہ کشف و گرامات یہ ہے کہ تائجدار انبیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلی پیروڑی کی جائے حضرات مشکل میں نے آپ کے سامنے حضرت خادر شاہ محمد سلیمان دوستی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اشادات پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اللہ تعالی کی مکمل اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کے ساتھ ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے یہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں ہمیں نیک راستے پر چلا دیتے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اللہ پاک خلیفہ مدنی تونسی صاحب کو سلامت رکھے آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ آپ پاکستان زندہ بار